سمارٹ میٹرز کو لے کر جمہوں کے لوگوں میں روش ہے کرود ہے اور صرف سمارٹ میٹر کو لے کر ہی نہیں بلکہ سرور ٹول پلازا اور یوہا راج پودھ سوا کے سدسیوں کو جب سے گرفتار کیا گیا ہے اس سے زیادہ ہی لوگ جو ہیں وہ اگریسیو ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور جگہ جگہ پر پردشن ہو رہا ہے لیکن سمارٹ میٹرز کا ویشے جو تھا ایشو جو تھا وہ سامنے آیا تھا اور لوگوں نے کہا کہ سمارٹ میٹر نہیں لگنے چاہیے کارن لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ پہلے جن کے بل جو تھے وہ ہزار اوپے آ رہے ہیں ان کے بل جو ہیں وہ پانچ پانچ ہزار چھے ہزار آنے لگے ہیں ایک دم سے یہ ریٹنز جو ہے وہ بڑھنے لگی ہیں اور یہ سمارٹ میٹر جو ہیں وہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہے ہیں لیکن اس کے اوپر کل ڈیوکام جمہوں کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کی گئی اور انہوں نے وستار سے بتایا لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ سمارٹ میٹر جو ہیں وہ صرف جمہوں میں ہی لگایا جا رہے ہیں پورے دیش میں کہیں سمارٹ میٹر نہیں ہے تو اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کچھ سٹیٹس کے بارے میں بتایا کچھ راجیوں کے بارے میں بتایا انہوں نے کہا کہ یہاں پر ان ان راجیوں میں سمارٹ میٹر جو ہیں وہ لگے ہیں اور بھی پورے دیش میں لگایا جا رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ صرف جمہوں میں لگایا جا رہے ہیں لیکن اس کے اوپر ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی پریس کانفرنس کے بعد بھی لوگ شانت نہیں ہوئے ہیں اس پر باتچیت کریں گے باتچیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شکھ بندرال ہیں جو نیشنل عوامی یونائیٹڈ پارٹی کی جنرل سیکٹری ہیں اچھا میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ سمارٹ میٹر کا جو ایشو کل جس طرح سے ڈفکام سامنے بتایا تو اس سے آپ سنتوشت ہیں کی نہیں جی میں ان کے ساتھ بلکل سہمت نہیں کرتی ہوں کیونکہ اگر ہمارے آئی پی ایس اور آئی ایس افسر اتنے بڑے جو افسر ہیں وہ ہی اگر اس کے بارے میں یہ صلاح دے رہے ہیں کہ جمہو والے بات بھی نہیں کر سکتے ہیں سمارٹ میٹر کے بارے میں تو میں یہی کہنا چاہوں کہ پھر انہیں اپنی کورسیوں کے بارے میں یہ سوچنا چاہیے یہاں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کٹ بٹلی کی طرح کام کر رہے ہیں جو انہیں اوپر سے آدیش آتے ہیں وہ آدیشوں کا پالن وہ ہی نیچے کہیا جاتا ہے تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کیسے ڈفکام جمہو اور ایڈی جی پی جمہو جو یہاں پہ اتنے بڑے عفتے پہ بیٹھے لوگ ہیں وہ کیسے اس کے اوپر بیان دے سکتے ہیں کیسے ہمارے ڈفکام جمہو جی جو ہے رمیش کمار جی ہیں جیسے ایڈی جی بھی جمہو ہے مکیش کمار جی ہیں وہ کیسے یہ بیان دے سکتے ہیں کہ جمہو والے سمارٹ میٹر کے اوپر بیشک انہوں نے وستار میں بتایا سب کچھ بتایا لیکن جمہو میں ہی کیوں سمارٹ میٹر لگائے جا رہے ہیں اگر لگانے کی بات ہے تو پورے دیش میں لگا جائے کیا جمہو کشمیر کو صرف ایک ایکسپیرمنٹ سٹیٹ بنا کے رکھا یا یوٹی کے طور پر اگر دیکھا جائے تو تب بھی اس کو ایک ایکسپیرمنٹ یوٹی ہی طور میں ہمیں دیکھنے کو ملا جا رہا ہے جہاں پہ ہم بات کریں لوگوں کی مسئلتوں کی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ صرف جمہو میں لگا جائے انہوں نے کہا کہ دیش میں اور بھی راجے ہیں وہاں پہ لگا جائے پورے دیش میں ہی لیکن شروعات جمہو سے ہی کیوں کی گئی ہے اگر ہم بات کریں جمہو کی انڈیا کی راجدانی دلی آتی ہے سب سے پہلے تو انڈیا کی راجدانی جو دلی ہے وہاں پہ کیوں پہلے یہ نہیں کیا گیا کیوں سینٹرل گورنمنٹ نے وہاں پہ آدیش نہیں دیئے پہلے یہ کرنے کے اور جہاں تک بات کریں ہم جمہو کی لوگوں کی تو دلی سے زیادہ یہاں پہ پڑے لکھے لوگ نہیں ہیں یہاں پہ ابھی بھی آج بھی جو ایڈیوکیشن ریٹ ہے جو ایڈیوکیشن ہم یوت دیکھیں ہم ایڈیوکیشن یوت ہے وہ بہت کم ریٹ پہ ہے جو یہاں پہ گریب لوگ ہیں وہ کیسے یہ سمارٹ میٹر کی بات کو سمجھیں گے وہ کیسے یہ سمجھیں گے کیسے ان کو اب نئے طریقے سے پھر سے ایک نیا طریقہ سکھایا جا رہا ہے بجلی کے بل بھرنے کا کیسے وہ اپنے گھروں سے نکل کے جن کے پاس فون تک نہیں جن پہ روزگار کرنے کے پیسے تک نہیں ہے تو وہ کیسے ان چیزوں کے پر دھیان دیں گے کہ انہیں پہلے یہ سمجھایا جائے کہ آپ یہاں جائیے وہاں جائیے ڈیجیٹل انڈیا بنانے کی جو بہیم ہے بہت اچھی ہے لیکن میں یہ کہنا جاتی ہوں کہ ڈیجیٹل انڈیا بنانے سے پہلے یہ ریکھا جائے کہ لوگوں کی مصیبتیں جو ہیں وہ بڑھائی جا رہی ہیں ڈیجیٹل انڈیا بنانے کے نام پہ گھٹ نہیں رہی ہیں مصیبتیں اس سمارٹ میٹر سے کیا کیا پریشانی آ رہے ہیں سمارٹ میٹر سے سب سے پہلی پریشانی تو یہی ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا بل کتنا بنتا ہے مہینے کے انڈ میں ان کو ایک میسز آتا ہے پہلے یہاں یہ ہوتا تھا کہ مہینے کے انڈ میں بل آتا تھا تو لوگ جا کے بینکوں میں جمع کروا دیتے ہیں جو گریب لوگ بھی کروا سکتے ہیں کہ بینک میں جانا ہے اپنا بل دیا تو کام قتم ہوا لیکن اب سمارٹ میٹر کی وجہ سے یہ دکتیں آ رہی ہیں جن کے پریپیڈ بل ہیں جن کے پریپیڈ بل ہیں وہ خود بجلی دفتر میں جا کے پوچھ کر رہے ہیں کیونکہ جتنے بھی لوگ ہیں چاہے نیا یوت ہو چاہے پرانا یوت ہو بجلی کا بل بھرنے کی کسی کو بھی یہاں پہ کوئی صحیح طریقے سے رائے نہیں دی گئے کہ کس طرح سے اس چیز کو کرنا ہے انہوں نے تو جب وہ وہاں پہ جا رہے ہیں تو انہیں رول اور ریگلیشن سمجھائی جاری ہے کہ آپ کے گریزیانس ہیں تو آپ کا یہ ہے جو آپ کو دیکھتا ہے وہ آپ اس پورٹل پر ڈالیے تو میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ لوگ کیسے سمجھیں گے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی فون پر ہی ساری ڈیٹیلز آ جائیں گی زیادہ آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر ہی ڈیٹیل آ جائے گی کوئی پریشان نہیں آتی ہے آپ کال کریں دفتر میں جائیں آپ کو ساری جانکاریاں دی جائیں گی آپ کے بات سنی جائے گی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سنتوٹی کی بات تو یہاں پہ دور دل تک نہیں ہے انہی کے فون پہ آئے گا جن کے پاس فون ہیں جن کے پاس فون تک نہیں ہے ان لوگوں کا کیا ان کے گھر کے بعد سمارٹ میٹر ٹنگ گیا اس کے بعد ان کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اس کے بارے میں بتانے کے لیے کون آگے آئے گا اس کے بارے میں بتانے کے لیے پوری سمجھانے کے لیے کیوں انہوں نے پکتہ انتظام نہیں کیے کیوں انہوں نے ایسی بربرتہ کی ہوئی ہے لوگوں کی کہ لوگ آئے دن پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں جہاں پہ ہم بات کریں اگر ہم ایک چیز دیکھی جائے کہ گریبوں کے ساتھ کیا کیا آئے دن ہو رہا ہے راشن کارڈ بنانے کے لیے دفتروں میں ابھی تک عرضی نہیں بھیری جا رہی ہے لیکن اگر شراب کے لائسنسوں کی بات کی جائے تو شراب کے لائسنس ہی جو ہے لیکن جہاں پہ راشن کارڈ بنانے کے لیے گریب تڑپ رہا ہے کہ ہمارے راشن کارڈ کب بننے کے لیے کھلیں گے تو اس کے لیے سرکار کے پاس کوئی جواب کیوں نہیں ہے یوزر آئی ڈی کا بھی کوئی ایشیو سمارٹ میٹر میں ہم نے سنا وہ کیا ایشیو تھوڑا یوزر آئی ڈی کا یہ ایشیو ہے کہ جب آپ سمارٹ میٹر کا اپنا بل بھنے جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ لنک اپنے فون میں اوپن کیجئے تو یہاں پہ آپ کو یوزر نیم بھرنا ہے اور پاسورڈ بھرنا ہے یوزر نیم پاسورڈ تو وہ بھر سکتا ہے جو پڑا لکھا ہے جو لوگ پڑے لکھے نہیں ہیں جو ہمارے بزرگ ہیں جو ہمارے لوگ ہیں جو نہیں اتنے پڑے لکھے ہیں وہ کہاں سے یہ چیز کریں گے وہ کہاں سے آئے مہینے ہر مہینے کہاں سے username password login کروائیں گے اور کس کس کو بولیں گے جن کے گھر میں ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ کچھ لوگوں گھر میں صرف بزرگ ہیں ان کے گھر میں کوئی آئے کا سورس نہیں ہے ان کے گھر میں کوئی گربانے والا نہیں ہے تو وہ لوگ کہاں جا کے اس چیز کا اپنا محال کریں گے بات کو آپ کیا چاہ رہے ہیں اس میں میں بس یہی مانگ کرنا چاہتی ہوں کہ جہاں پہ ہمارے دیو کام جمہو جی نے یہ بات کی ہے اور ہمارے ایڈی جی صاحب نے یہ بات کی ہے کہ سمارٹ میٹر کو لے کے پروٹیسٹ نہ ہو تو ہم آگے کچھ ان چیزوں پر دیکھیں گے جیسے کہ ہم ان سب چیزوں کے بارے میں بولیں تو میں یہی چاہتی ہوں کہ سمارٹ میٹر کے بارے میں پہلے تو یہ بند ہی ہو رہا ہے کیونکہ سمارٹ میٹر صرف ایک دکھاوا ہے سرکار کی طرف سے صرف ایک بیان بازی کھیلی جا رہی ہے اور جہاں پہ بات کی جائے جمہو لوگوں کی تو جمہو کے آواز کو ہمیشہ دبانے کی بات کیوں کی جاتی ہے اور جو لوگ جمہو کے آواز بنتے ہیں اور اٹھاتے ہیں ان لوگوں کو یہ چیزہ جیل میں ڈالنے کا کام کر رہے ہیں تو یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ جمہو کے لوگوں کو چھپ رہنے کی صلاح دی جاری ہے کہ چھپ رہو زیادہ بولو گے تو پھر اندر جاؤ گے جی بلکل یہی صلاح دی جاری ہے کہ جمہو والوں کو عدکار شینے جارے ہیں ان سے ان کو ایک تماش بین بنایا گیا ہوا ہے پچھرے دنوں بات کی جائے اگر اپنیل میں پروپری ٹیکس جب لاغ ہوا تھا تو اس میں بھی یہی چیز ہوئی کہ لوگوں نے پردشن کیا سب کچھ کیا لیکن پھر بھی انہوں نے رکے نہیں تو یہ کہیں کہ ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جمہو واسیوں کو آئے دن بس کہیں کہ کٹ پتلی بن کے نچایا جارہا ان کے اوپر ایکسپیرمنٹ کیے جارہا ہے کہ جمہو واسی کچھ نہیں بولتے تو یہ سرکار جو ہے وہ اپنی منوانی کے اوپر آئی ہوئی یہ شاید کیندر سرکار یہ چاہتی ہے کہ جمہو کے لوگ بھی قدم سے قدم ملا کے سب ہی کے ساتھ چلیں پیچھے نہ رہ جائیں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کیندر سرکار بہت کچھ چاہتی ہے کیندر سرکار آئے دن سب کچھ کر رہی ہے لیکن گریبوں کے حق کے لیے جہاں پہ بات کی جائے تو گریبوں کے حق کے لیے آواز اٹھانے کے لیے کیندر سرکار کے پاس نہ تو کوئی آدمی ہے نہ تو کوئی پرشاستان کا ایسا انسان ہے سیدھا ایک ہی کام کرتے ہیں یہاں تو آسو گیس چھوڑی جاتی ہے یہاں تو ڈنڈے برسائے جاتے ہیں تو کیا ان کے پاس صرف ایک یہی ماتر سہارا رہ گیا ہوئے جمہو آسو کی مشکلے حل کرنے کا یا اس کو کوئی اور سہارا بھی ہم نکال سکتے ہیں شکری شکریہ شکریہ اور اینڈ میں میں یہ چیز بھی کہنا چاہوں گی کہ اگر یہ پروٹیس جو ہے اگر یہ سب چیزیں جمہو آسیوں کے لیے سمارٹ میٹر کی چیزیں اگر بند نہیں گئی تو آنے والا دن وہ پاس ہی ہے کہ جس دن بچے جو ہیں بچہ بچہ جو ہے یہاں پہ شریرام کے نعرے لگائے گا اور ہم بھی آج یہی کہنا چاہتی ہوں میں کہ جائے شریرام جائے سی آ رہا ہوں تو پروٹ گصہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملنا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے جمہو کے لوگوں کو چپ کروایا جا رہا ہے چپ رہنے کے سلاح دی جا رہی ہے ڈھرائیا دھمکایا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان ایشیوز پر نہیں بولیں لیکن کل وستار سے ڈیٹم صاحب نے ایڈی جی پی جمہو نے لوگوں کو وستار سے سمجھایا کہ کن کن پوائنٹس کے اوپر لوگ گلتی کر رہے ہیں اور سرکار کی منشائیں کیا ہے سرکار کیا چاہتی ہے سرکار لوگوں کا اچھا چاہتی ہے برا چاہتی ہے یہ سب کل بتایا گیا لیکن اس کے بعد بھی انہیں لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑھ گڑ ہے کچھ ایسی باتیں ہیں جہاں پر لوگوں کو آنکھ دکھائی جاری ہے اس کبر کے اوپر آپ تکریہ رکھیں اور دیکھتے رہے ہیں دینکھر سمجھار مجھے اور میرے سے ہوگی راجیب گفتہ کو زیادہ زیادہ نوشہ